آج بابری مسجد رام دنبھوم کے لیے قانون بنا جا رہا ہے ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے بناوے قانون اگر قانون بننے سے دیس کا بھلا ہو رہا ہے امنچین ہے تو قانون بناوے یہ ہیں ایودھیا کیس میں بابری مسجد کے پکشکار اقبال انساری پہلی بار اقبال انساری نے صاف صاف کہہ دیا کہ رام مندر کے نرمان کے لیے قانون بنتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں رام مندر کے لیے قانون آئے تو آپ کو اپتی نہیں ہے مطلب اس ماملے میں جو کرنا ہے جلدی ہو ووٹ بینگ کی راجنیتی کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے دراصل ایوڈھا میں رام مندر کو لے کر اتنی سیاست ہو چکی ہے کہ پکشکار بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی بھی حل نکلے چاہے قانون بنا کر یا کوٹ سے اقبال انساری کے بغل میں ہی کھڑے تھے مہنت دھرم داز اس کیس کے دوسرے پکشکار ہم لوگ مانگ کی ہیں کہ سپریم کوٹ میں نیت بینچ بنا کر کے نیت سنوائی کے ایک سمیں سیما رکھ دیا جائے کہ اتنے سیما کے اندر میں اس کو نیڑے کر دینا ہے تو وہ کام نہیں کرتے ہیں لوگ اور قانون بنانے جاتے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں اگر بنانے کے اتنا دم ہو تو بنا کے دکھا دے مہنت دھرم داز کی مانگ ہے کہ مندر مسجد کے اس کا فیصلہ جلد کروانے کے لیے سپیشل بینچ بنے اور فیصلے کے لیے سمیں سیما تیہ کی جائے دراصل ہر چناؤں سے پہلے جس طرح سے ایودھیا کا ماملہ گرم ہوتا ہے اور چناؤں ختم ہوتے ہی تھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے اس سے اس لٹکے ہوئے فیصلے سے پکشکار بھی تنگ آ چکے ہیں وہی ایودھیا میں رام دھون تیز ہو گئی ہے پچیس نومبر کو ایودھیا میں دھرم سبح کے لیے وشو ہندو پریشد نے تیاریاں تیز کر دی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایودھیا لانے کے لیے بڑے بڑے پوسٹر اور بینر لگائے جا رہی ہیں پوسٹروں پر لکھا گیا ہے ایودھیا چلو اس موقع پر قریب تین لاکھ لوگوں کو جھٹانے کی تیاری ہے توان میں ابھی میرے دماغ میں اتنا ہی ہے کہ یہاں پر دھائی لاکھ لوگ کیسے بیٹھیں گے کیا گیارت تاریخ سے سیت کاریل سترے چالو ہو رہا ہے اس پر دباؤ بنانے کے لیے ہم دباؤ با کیا مانتے ہیں درشن کرا رہا ہوں دباؤ کسے کہتے ہیں ہندو سماج کی ہندو سماج کی دیش کی بھاوناوں کا دنیا کو درشن کرانے چاہتے ہیں آپ دباؤ مان رہے ہیں میں درشن کہہ رہا ہوں سریعہ دے دونوں میں ایودھیا میں چاروں اور جائشری رام کا جائکارہ سنائی دے رہا ہے سادھو سنتوں کی مانگ ہے کہ چناؤں سے پہلے رام مندر پر فیصلہ ہوگا دیش کے سب سے ویبادت ماملوں میں سے ایک ایودھیا کیس فلحال سپریم کورٹ میں ہے راستری ایس ویم سیوک سنگ کے بڑے نیتا بھی بھروسہ دے رہے ہیں کہ اب زیادہ دنوں تک رام للا ترپال میں نہیں رہیں گے راج سبہ سانسد راکش سنہ رام مندر کے مدے پر سنسد میں پرائیٹ میمبر بل لانے کا سنکیت دے چکے ہیں لیکن جب یہ ماملہ سپریم کورٹ میں ہے تو ادھیا دیش کے ذریعے رام مندر کی راہ بھی آسان نہیں ہے ایسے میں ایودھیا کیس کے پکشکاروں کو شک ہے کہ ہمیشہ کی طرح کہیں چناؤں کے بعد پھر یہ ماملہ تھنڈا نہ پڑ جائے اسی لیے ایودھیا کیس میں جو ہونا ہے ابھی ہو